تحریک انصاف کی ریاست پر پھر حملے کی تیاری پی ٹی آئی نے شہنگائی تابون تنظیم سمٹ کو ثبوتاش کرنے کی ٹھان لی پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک پر پھر احتجاج کا فیصلہ پاکستان میں میں نے لقوامی سطح کے ایونٹ کو متنازع بنانے کی کوشش اس سی او سمٹ میں بارہ سے زائد سربراہان مملکت اور نو سو وفود شریک ہوں گے دو سو غیر ملکی صحافی بھی موجود ہوں گے مزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کا دورہ شہنگائی تابون تنظیم اجلاس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا مزیر داخلہ موسم نقوی، مزیر طلعت اتا تارڑ اور دیگر حکام بھی ہمراہ تھے مزیر اعظم کو مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی وفاق پر جتھا حملہ آور ہوا فسادی چاہتے تھے لاشے گریں اسلام آباد پولیس نے جررت سے انہیں ناکام بنایا مزیر اعظم کا پولیس لائن سیٹ کورٹرز میں تقریب سے خطاب کہا ایک طرف ملکی ترقی کی منصوبے ہیں دوسرے طرف جتھے چڑھائی کر رہے ہیں گالم گلوچ جنونی جتھے کا وطیرہ بن چکا شہباز شریف کا اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان مزیر داخلہ موسم نقوی کی کارکردے کی گسراہا کہا تمام منصوبے موسم سپیٹ سے مکمل کریں عدالتی اصلاحات کا مشن پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کی بیٹھک نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اپنے مصویدیں شیئر کر دیئے بلاول بھٹو اور ملانا فضل رحمان کی خصوصی شرکت شریف رحمان سینیٹر ایمن ولی خان اور اجاز الحق بھی آئے خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا اجلاس میں برف پگھلنے کا امکان عائنی ترامیم پر پیپلز پارٹی کے مصویدیں میں کیا ہے مصویدیں میں وفا کی عائنی عدالت کا قیام شامل وفا کی عائنی عدالت پانچ ججز پر مشتمل ہوگی عدالت کی سربراہی چیف جسٹس وفا کی عائنی عدالت کریں گے ہر صوبے سے باری باری چیف جسٹس آئے گا چیف جسٹس کی مدد تین سال ہوگی پیپلز پارٹی کی صوبوں میں عائنی عدالتوں کے قیام کی بھی تجویز جس کے تقرر کے لیے آئینی کمیشن کے قیام پر سوڑ مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت نے ایک بار پھر وہ موقت دھنایا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس سے آگے پر سکتے ہیں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں حکومت ترمیم کے لیے تمام جماعتوں سے مشابرت چاہتی ہے پی ٹی آئی والے ایک طرف وقت مانگ رہے ہیں دوسری طرف دھمکیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ایک موقف پر آنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیرمنٹ پیپس پارٹی کی مولانا فضل رحمان سے بھی ملاقات آئینی ترمیم پر مشابرت کی ہماری طرف سے ایک اتبالان دیا گیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی مناسب مساودے پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے اٹھارویں ترمیم میں نو مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لئے نو دن تو دیا جائے نا انیسویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے ہماری شرائط مانے تو مناسب مساودے پر اتفاق ہو سکتا ہے مولانا فضل رحمان نے لچک دکھا دی کہتے ہیں حکومت کا آئینی ترمیم کا تصور ناقابل قبول ہے اٹھارویں ترمیم پر نو ماہ لگے اس پر نو دن دو دیں انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کی جائے امید ہے حکومت جی ایو آئی کی تجویز پر راسی ہو جائے گی مقصوص نشستیں کسے دینی ہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس ایک بار پھر بغیر نتیجہ ختم مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس میں کمیشن کے دو ممبران کے ادم شرکت ممبر سندھ نصار دررانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی شریک نہ ہوئے اجلاس میں قومی اور صبح اسمبلیوں کے سپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا گیا چیف جسٹس پاکستان پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے جسٹس کازی فائزیسہ کے لیے فل کورٹ فریفرنس ہوگا ریجسٹرار سپریم کورٹ کا صدر سپریم کورٹ بار کو خط فل کورٹ فریفرنس پچیس اکتوبر سب ساڑھے دس پجے ہوگا چیف جسٹس نے سپریم کورٹ باہ کے الویدائی دعوت قبول کر لی سرکاری الویدائی شاہیہ نہ لینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان پچھلے پانچ ماہ میں 38% کرائم اسلامباد کا نیچے گیا ہے اور یہ بھی انہی جوانوں کی اور آفیسرز کی محنت کا نتیجہ ہے وومن پولیس ٹیشن ابھی فیلال ہم نے سیف سٹی کے اندر بنایا ہے اور انشاءاللہ جلد ہم اس کا علیدہ پولیس ٹیشن بھی بنائیں گے اس کے بعد ہم نے 27 پولیس ٹیشن کی ریویمپنگ کا پروسس شروع کر دیا ہے جو سی ڈی اے جس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اسلامباد پولیس کو دس خدمت مراکز نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہوا ہے فاقی وزیر داقلہ محسن نقوی کہتے ہیں اسلامباد میں کرائم ریٹ نیچے آ گیا پولیس سڑکوں پر شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہے سیف سٹی میں وومن پولیس ٹیشن بنا دیا مزید بھی بنائیں گے 27 تھانوں کی ریویمپنگ کا عمل جاری ہے اسلامباد میں دس خدمت مراکز فال ہو چکے مزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا زلہ خیبر میں امن جرگے کے مقام کا دورہ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا علی امین گنڈا پول کی جرگے کو درکار تمام سہولتیں پراہم کرنے کی ہدایت جرگے کے شرقہ کے لیے پانچ ہزار کمبل بھی فوری منگوا لیا ہے صدر آنسی پلی زرداری کی روسی ہم انصر پیوٹن سے ملاقات دو درپہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا خوشکوار جملوں کا تباتلہ ہوا دونوں رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار آنسی پلی زرداری کی ترکمانکستان کے صدر سے ملاقات ترچارت اور باہمی روابط مضبوط بنانے کا عزم پنجاب میں چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ بی ایچ یوز کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دیا جائے گا مریم نواز کے زیرے صدارت اجلاس ہیلتھ سٹاف کے لیے پرفارمنس منجمنٹ فریم ورک تشکیل دینے کی منظوری ٹائپ ون زیابتس کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین لگے گی خصوصی کارڈ بھی بنایا جائیں گے ٹولٹن مارکٹ لاہور میں بغیر لائسنس کام پر پابندی کسی بھی ترقیاتی منصوبے میں درفت نہ کاتے جائیں لاہور ہائی کورٹ کا سموک پلین پر سختی سے مندرامت کا حکم جیسٹس شاہد کریم نے انستداد سموک تدارک کیس میں کہا کہ سولر پینل پر منتقل جیو ویلز کی ٹائمنگ پر پالیسی ہونی چاہیے کراچی میں ایک اور بچہ لیاری ندی کی نظر ہو گیا سوہراب گوٹ کے قریب ڈوبنے والے بچے کا کوئی سراغ نہ مل سکا ندی میں پانی کے تیز بہا اور کچھرے کے ڈھیر کے باعث مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرکٹ کی 147 سالہ تاریخ کی بدترین شکست پانسر فرنس بنا کر اننگز سے ہانے والی پہلی ٹیم بن گئی انگلینڈ نے ملتان ٹیسٹ ایک اننگز اور 47 فرنس سے جیت لی دوسرے اننگز میں پاکستانی ٹیم 220 رنس پر سمچ گئی انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں ایک صفر کی بڑتری حاصل دوسرا ٹیسٹ منگل سے ملتان میں ہی ہوگا صفی بزرگ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ ارس ختم ہو گیا ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے ارس میں شرکت کی ملکی سالمیت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں سمندری طوفان ویلٹن نے امریکی ریاست فلورجہ میں تباہی مچوا دیں مختلف حادثات میں حلاق افراد کی تعداد سولہ ہو گئی تیس لاکھ سارفین کو بزرگ کی فراہمی موت تل گانیاں اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے بزرگ کی کھمبے تباہ ہو گئے اور فلم ٹی وی اور تھیٹر کے اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے کچھ عرصے سے علیل تھے بسماندگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی مزاہیہ اداکاری سے مددہوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری